اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کی یہ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ قطر سے سعودی عرب کیسے جایا جاتے ہیں جو بھائی قطر سے سعودی عرب جانا چاہتے ہیں جو بھائی فائشمند ہیں کہ وہ عمرہ کریں یا پھر ورکنگ ویزے پہ سعودی عرب کے لیے جائیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے تو پوری دیکھئے گا دوستو ایک تو عمرے کا پروسس ہے آپ سعودی عرب میں عمرے پہ جا سکتے ہیں عمرے کے لیے آپ کو عمرے کی ٹکٹ لینی پڑتی ہے عمرہ ویزہ ہوتا ہے اس کا الگ ایک سسٹم ہے ٹھیک ہے اس کا آپ کو دس دن کا پیکج ملتے ہیں دس دن کا پیکج ملے گا آپ کو تقریباً دو زار میں انیس سو میں ٹھارہ سو میں لگ بھگ اتنے میں پڑ جاتے ہیں تو دوسرا یہ ہے پیارے دوستو کہ بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ قطر میں کام کاجنی آج کل کام کام ہیں تو ہم لوگ سعودی عرب میں نکل جاتے ہیں وہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں تو اس کے لیے مکمل ڈیٹیل یہ ہے کہ سعودی عرب میں جانے کے لیے آپ کو ایک اور ویزہ لینا پڑتا ہے جسے کہتے ہیں ملٹیپل ویزہ جو ایک سال کے لیے ہوتا ہے تو آپ ایک سال کے لیے ویزہ لے سکتے ہیں اس کی فیز بھی اتنی نہیں ہے اس کی فیز تقریباً پانچھے سو ریال ہیں اس کے لیے ایک سال کا ویزہ ایشو ہوتا ہے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ کی آئی ڈی پہ مندوب لکھا ہونا چاہیے آپ کا جو پروفیشن ہے وہ اچھا ہونا چاہیے یہ لیبر کٹیگری کا پروفیشن نہیں ہونا چاہیے تو پھر آپ کو ویزہ ایشو ہو جائے گا وہ آن لائن اپلائی کرنا پڑتا ہے کسی ٹریول ایجنسی میں آپ جائیں گے آن لائن اپلائی کروائیں گے ٹھیک ہے آپ کو ویزہ ایشو ہو جائے گا تو دوستو پھر آپ ملٹیپل ویزہ کا مطلب یہ ہے ایک سال کے لیے ایشو ہوتا ہے تو ایک سال کے لیے آپ کو ویزہ ملے گا تین مہینے کسی بھی ملک میں آپ ویزہ پہ جاتے ہیں وہ ملٹیپل ویزہ ہے تو ایکچولی ویزہ ہے لیکن ایک سال کا ہے ٹھیک ہے وہ آگے مطلب دیٹ ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہے اس میں تو آپ کسی بھی ملک میں جائیں گے تو اس میں ویزہ ویزہ کا جو مطلب میکسیمم لیمٹ ہے وہ نینٹی ڈیز ہے نوے دن آپ ادھر سٹے کر سکتے ہیں تو نوے دن آپ ادھر رہیں گے اس کے بعد آپ واپس ایکزیٹ ماریں گے کتر میں آئیں گے پھر واپس جائیں گے ویزہ صرف آپ کو پھر جو ہے نا اس میں جو ٹرائول ایکسپینس ہے وہ پڑیں گے یعنی کہ آپ بس کے تھوہ آتے ہیں بھئے روڈ آتے ہیں بھئے ایئر آتے ہیں ٹکٹ پڑے گا صرف تو اس کے لئے پھر تین مہینے آپ سعودی عرب میں رہیں گے پھر آپ آئیں واپس کتر میں ایک دن رہیں دو دن رہیں آپ کی مرضی ہے واپس جائیں ویزہ صرف ٹرائول ایکسپینس تو واپس آپ جا کے تین مہینے وہاں پہ گزاریں اسی طرح آپ ایک سال کا سب گزار سکتے ہیں ایک سال کے لئے تین مہینے ادھر رہیں گے ایک دو دن ادھر رہیں پھر واپس جائیں پھر تین مہینے ادھر کام کریں اس طرح آپ کا سرکٹ چل سکتا ہے لیکن جو بھائی جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بلکل ایزی پراسس ہے بلکل سمپل سا پراسس ہے آپ لوگ اسے آویل کر سکتے ہیں اور جو بھائی عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے لاکھ پراسس ہے دس دن کا پیکج ہوتا ہے بیس دن کا پیکج ہوتا ہے مختلف پیکجز ہوتے ہیں تو وہ آپ لوگ عمرے بھی جا سکتے ہیں یہاں سے بیروڑ بھی جا سکتے ہیں بیروڑ بھی اوپن ہو گئے قطر گورمنٹ نے تین چار سال ان کا آپس میں کوئی پھڑا جار رہا تھا یہ بند رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اب اوپن ہو گیا ہے بیروڑ بھی آپ جا سکتے ہیں تو پیارے دوستو ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ جو ہے نا ویڈیو سے استفادہ ہو سکیں کوئی فائدہ آثیر کر سکے کوئی بھائی چاہید کسی کا کام یہ ویڈیو آ جائے ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں وہ چینل کو سبکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن پہ بھی پریس کر دیں اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ س دوستو چینل کو سبکرائب کرنا مت بولیے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ